یہ جی ہم آگئے غزوہ خندق جنگ خندق جسے کہتے ہیں یہ اسلام کی تیسری جنگ تھی غزوہ خندق اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کا مین راستہ تھا واقعی راستہ تھے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن اس سے کافلہ داخل ہو سکتا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آبیت ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ مین راستہ یہی ہے اس سے کافلہ داخل ہوگا اس میں ایک ایسا کڑا کودہ جائے کہ اس میں سے کوئی بھی مدینہ میں داخل نہ ہو سکے تو یہ کڑا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا انہوں نے یہ کڑا کودہ تقریباً پانچ کلومیٹر تھا اور کم دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس کو مکمل کیا تھا اس جگہ کو سوا مساجد بھی کہتے ہیں سوا باروی میں ساتھ کو کہتے ہیں سات مسجدیں یہاں پر بن گئی تھی وہ اس لیے بنی تھی کہ جنگ کے دوران پر صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کیلئے اکٹے ہوتے تھے تو اس وقت میں جو منافقین آئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے خندق بار کر لی تھی علی رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا اس کے بعد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آپ لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ اپنی نماز ادار کریں ملک اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی بیٹھے ہوئے تھے اوپر والی مسجدیں مسجد فتح اسے کہتے ہیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گروپ کے ساتھ میں آن پر بیٹھے تھے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا مانگی تھی کفاروں کے عذاب آگیا تھا آن دی آگئی تھی اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ احضاب کی وہی بھی یہاں پر نازل ہوئی تھی یہ نیچے والی جو مسجد ہے مسجد مسلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم جو صحابی تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ اپنے گروپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھے تھے سامنے اوپر والی برامدہ نظر آ رہے جی علی رضی اللہ علیہ وسلم سامنے علی رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پر دے گی اس کے پیچھے دوسرا ہے عمر رضی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ مسجد پتہ میں جا کے دورہ کرتا ہی اما تھول کھنے اوپر جی رضی اللہ علیہ وسلم لازمichten ایسے یاد کھنے گر ایسے یاد کھنے گر ایسے دیو ایسے یاد کھنے گر ایسے یاد کھنے گر ایسے یاد کھنے گر بلوزی موسیقی